ہلو فرنڈس ام حریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوپیٹر سنگھ لگن کے سبتم بھاو میں بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا فل دیں گے دیکھیں دوستو سبتم بھاو کا سنبند ہے ہمارے سامنے کے لوگوں سے ہمارے سامنے کے دنیا سے اور ہمارے اپوزٹ ورڈ سے یہ لگن سے بلکل اپوزٹ ہاؤس ہے تو آپ کے سامنے کے لوگ ہیں یہ اور سبتم بھاو کا سنبند ہے ہمارے سپاؤس سے پتی یا پتنی سے اور اس کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپس کیسی رہیں گی اس سے ہے اور میریٹل بلیس سے ہے میریج میں ہمارے سموتھ ریلیشنشپ رہے گی یا کچھ آپسٹیکلز رہیں گے کچھ ارچنے رہیں گی یا سکسیس فول میریٹ لائف رہے گی اور سبتم بھاو سے ہم دیکھتے ہیں پارٹنرشپ اوورال this is پرسنل پارٹنرشپ ہو یا پروفیشنل پارٹنرشپ پارٹنرشپ ہم سبتم بھاو سے دیکھتے ہیں اور یہاں پر بزنس پارٹنرشپ بھی سبتم بھاو سے ہی دیکھتے ہیں اور اس کی سکسیس بھی یہی سے دیکھتے ہیں سبتم بھاو ہے ایک مارکٹ پلیس اور یہاں پر اوورال یا ریٹن اگریمنٹس کا ہوس ہے یہ یعنی کہ آپ میریج کا کونٹریکٹ آپ کرتے ہو چاہے وہ اوورال کونٹریکٹ ہے یا ریٹن کونٹریکٹ ہے لیکن اس کونٹریکٹ کے حساب سے آپ کو میریج لائف میں رہنا پڑتا ہے اگر نہیں رہتے تو میریج میں وچھے دھو جاتا ہے ایسے ہی پارٹنرشپ کا ہے اوورال پارٹنرشپ میں ہو ریٹن پارٹنرشپ میں ہو اس کا زیادہ مطلب نہیں ہے لیکن once you are into the partnership then you have all the hustles of partnership تو اس طرح کے کا یہ ہوس ہے اور یہاں سے ہم کچھ international travels بھی دیکھتے ہیں business کی expansion یا business کی failures بھی دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر جوپیٹر بیٹھ گیا جوپیٹر سنگھ لگن میں پنچم بھاو کا لارڈ ہے اور اسٹم بھاو کا لارڈ ہے اس کے پاس دو ہوسز ہیں ایک ہوس بہت auspicious ہے ایک ہوس بہت برا ہے تو اب دیکھئے پنچم بھاو کا لارڈ اگر سٹم میں آ جائے تو یہ اچھی ہی placement مانی جائے گی لیکن یہاں کچھ problems بھی ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اب دیکھئے یہاں گیارہ نمبر راشی ہے گیارہ نمبر راشی بھی groups کی راشی ہے اور دوسرے لوگوں کی راشی ہے group activities کی راشی ہے اور ہمارے income کی راشی ہے ہمارے وفار کی راشی ہے یا ہماری نوکری کی راشی ہے جس سے ہم جس بھی کام سے ہم income یا daily life نکالتے ہیں اور ہمارے اچھاؤں کی راشی ہے ہمارے اچھاؤں کی پورتی کی راشی ہے چھوٹے موٹی بیماری کی راشی ہے چھٹے سے چھٹے گھر کی راشی ہے تو اس میں تھوڑے بہت disputes یا obstacles بھی رہتے ہیں تو daily life کی راشی ہے اب پنچم بھاو کا لارڈ اگر سٹم میں آ گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پنچم بھاو کے benefits لوگوں کو دے دیئے اپنے سامنے کی دنیا آپ کو دے دیئے یا اپنی پتنی کو دے دیئے اب اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی wisdom آپ کا بھاگ آپ کی benefits ہو سکتا ہے وہ باہر کے لوگ زیادہ لے جائے آپ کا فائدہ باہر کے لوگ زیادہ اٹھا جائیں اور اٹھاتے رہے لمبے ٹائم تک اگر جوپیٹر یہاں بہت اچھا بیٹھا ہے تو باہر کے لوگ جو بھی آپ سے جھنیں گے ان کا کسی نہ کسی روپ میں فائدہ ہی ہوگا چاہے وہ financial lane دین ہو چاہے وہ relationship ہو چاہے وہ partnership ہو they'll get the benefit of your destiny of your jupiter of your fifth house related things اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمارا ایک بہت ہی auspicious planet سامنے کے لوگوں کے گھر میں بیٹھ گیا لیکن یہ گھر اس گھر کا سنبند ہمارے سے بھی ہے اور جوپیٹر کی درشتی بھی تو آ رہی ہے لگن کے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنچم بھاو کا مالک اگر سبتم میں آ جائے تو love marriage کا یوگ بنا دیتا ہے زیادہ تر اور پنچم بھاو سے ہم دیکھتے ہیں gains بڑے gains speculative gains تو آدمی stock market کا کام کر سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنا business کر سکتا ہے advisory کے کام میں آ سکتا ہے یا group activities یعنی کہ بڑے لوگوں یا بڑی industry میں کام کر کے بھی آدمی اپنی آئے کما سکتا ہے اور یہاں پر پنچم بھاو ہماری سنطان بھاو ہے تو سنطان بھاو کا مالک سبتم میں آ گیا سبتم بھاو دوسری سنطان کا ہے تو دوسری سنطان ایک پتر پیدا پتر کا یوگ بنا سکتی ہے حالانکہ شنی کی مولتر کون راشی ہے اس بہت ضروری نہیں ہے کہ پتری ہو لیکن سنطان دوسری سنطان ہونے کا یوگ بنتا ہے اور ہماری جو graduation ہے ہماری پرائی لکھائی ہے وہ definitely یہاں پرائی لکھائی ہو جائے گی لیکن اس میں تھوڑا بہت دیر سویر رہ سکتی ہے تھوڑا سنگھرش رہ سکتا ہے کیوں کہنا چاہئے کیونکہ یہ اپنے سے تیسرا بیٹھا ہوا ہے تیسرا گھر سنگھرش کا ہے میند کا ہے اب ایسے بھی سبتم بھاو ہماری physical relationships کا ہے marriage کا ہے sex کا ہے business کا ہے marketplace ہے تو جب پنچم بھاو کا لارڈ یہاں آ جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگی آدمی کا تھوڑا ساتھ focus یا concentration میں problem آئے گی تو اس وجہ سے تھوڑی بہت یہاں پر education میں تھوڑی دکت رہتی ہے ہو جاتی education بڑے آرام سے لیکن تھوڑا بہت delay وغیرہ کا سین رہتا ہے اور پنچم بھاو سے ہم دیکھتے ہیں پچھلے جنموں کے اچھے کرموں کے فل اب یہاں پر جوپیٹر جو ہے آپ کو کچھ اچھے اور کچھ برے فل یہاں پر دے گا سبتم بھاو ہے اب جوپیٹر ایک massive planet ہے بہت ہی huge planet اور سبتم بھاو میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو سبتم بھاو جو ہے وہ انسان کی life میں transformation کا بھاو یعنی کہ جیسے marriage marriage کے بعد انسان کی life میں جو بدلاو آتے ہیں اس کا بھاو ہے کیونکہ سبتم اور اشتم دو بھاو ایسے ہیں جو marriage کے بعد بدلاو جو ہے ان کو represent کرتے ہیں تو وہ بدلاو کیسے رہیں گے وہ دیکھا جائے گا شنی کی placement سے کیونکہ شنی اس کا مالک ہے یہاں پر ایک چیز ضرور ہے کہ آدمی کا جو فوکس ہے وہ بزنس کی طرف رہے گا سٹاپ مارکٹ کی طرف رہے گا لو marriage کی طرف رہے گا بچے جو ہوں گے اس کے اس کی wife کی طرف ان کا زیادہ جھکاو رہے گا یا husband کی طرف یعنی spouse کی طرف کیونکہ بچے کے گھر کا مالک spouse کے گھر میں ماں کے ساتھ ہی جائے گا یعنی اپوزٹ پارٹی کے ساتھ جائے گا جس کام چار دیکھ رہے گا اور گروہ یہاں پر تھوڑی سی آپ کا spouse ہو گا اس میں اگو اگو بہت زیادہ اچھی کمپاٹیبلیٹی ہم نہیں دیکھتے تھوڑا جوپیٹر جیسے پلینٹ یا شنی جیسے پلینٹ یا سوری جیسے پلینٹ جب یہاں آ جاتے ہیں تو spouse میں تھوڑی سی کریکٹریسٹک کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ expansion کا کارا گیا تو یہاں پر spouse سے آپ کے ریفٹ رہے گی اور کافی ٹائم تک رہے گی middle life تک رہے گی middle life کے بار جیسے چیزیں اچھی آئیں گی لیکن ایک چیز ضرور ہے جیسے میریج کو چلا دیتا ہے چلا اس لیے دیتا ہے جیسے پیٹر آپ کے پارٹنر کو wisdom بھی دیتا ہے جب دونوں کو یہ wisdom دیتا ہے تو انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کی کی چیزیں اچھی ہیں کی بری ہیں اور کچھ آدمی دھرم ایسے moral duty بھی میریج کو چلا ہے وائف ہو یا husband ہو یا دونوں پارٹنرز لیکن یہاں پر کچھ تسل کچھ conflicts دیکھنے کو ملتے کیونکہ اس محب بھی پر بھاو ہے اشت محب obstacles کا ہے difficulties کا ہے اور پھر یہاں پر کچھ بیماری بغیرہ کا بھی یوگ بنتا ہے کیونکہ جو گیارہ نمبر سائن ہے وہ چھوٹی موٹی بیماری کا ہے اور گرو اشت محب کا بھی مالک ہے تو تھوڑی health میں بھی placement آپ کو issues دے گی لیکن یہاں overall دیکھا جائے تو میریج چلتی ہے پارٹنرشپ اچھی رہتی ہے چاہے پارٹنر میں تھوڑی بہت اچھ نیچ رہے لیکن پھر بھی دونوں پارٹنر جو وائز رہتے ہیں اور اس لیے پارٹنرشپ چلتی ہے پارٹنرشپ میں فائدے بھی ہوتے ہیں اور دونوں طرح یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہاں پر جو پیٹر جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا جوپیٹر گیارویں گھر کو دیکھتا ہے گیارویں گھر بھی نیٹ ورک شرکل کا ہے ہماری انکم کا ہے چھوٹے موٹی بیماری کا ہے اپنی اچھا کی پورتی کا ہے تو یہ دول امپیکٹ ہو گیا تو آدمی کا جو رن ایراؤنڈ ہے وہ انٹریکٹ کرنے میں بڑا وائز لی اپنی ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے میں آؤٹسائیڈ ہوں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں آپ ان سے آپ کو لگے گا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن وہ بھی آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہے کسی بھی طریقے سے تو نیٹ ورک سرکل کا آپ کو ایسے لگے گا وہ آپ کے کام آ رہے ہیں لیکن آپ بھی ان کے کام آ رہے ہو کسی نہ کسی طریقے سے اور نیٹ ورک سرکل جو آپ سے جوڑے گا تھوڑا سا وہ سیل فیش ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ آپ سے کیا فائدہ اٹھا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹی ہے یا موریلیٹی سے ریلیٹی ہے ایڈوائزری سے ریلیٹی ہے اس طرح کے کام آپ سے لوگ بہت نکلواتے رہیں گے اور ان کا کچھ نکچ آپ بینیفیٹس بھی کرتے رہو گے لیکن ہاں ان کیس آف نیڈ یہ لوگ آپ کے بھی کام آتے ہیں تو give and take والی policy ہے ایسے ہی آپ کا جو spouse ہے وہ بھی آپ کے کام آئے گا اور کہیں نہ کہیں میریج کے بعد آپ کی wisdom جو ہے وہ اس کا آپ next level wisdom میں آئیں گے آپ کی wisdom بڑھے گی آپ کے prosperity بڑھے گی آپ بچوں کی blessings رہے گی پریوار بڑھے گا اور ہو سکتا آپ کی یاترائیں بھی بڑھ جائیں تو یہ تو رہی یہاں پر جوپیٹر کی placement اور اب دیکھتے ہیں جوپیٹر یہاں سے دوسری درشتی ڈالے گا لگن پہ لگن کو وائس کرے گا اور کئی نہ پیسے سے بھی بلیس کرے سیڈلمنٹ اچھی ہوتی ہے اور اب یہاں بزنس پارٹنرشپ کے لیے بھی اچھی placement ہے اس کی سکس انڈی کرتی ہے پارٹنرز بھی آپ کے وائز ہوں گے فار سائٹڈ ہوں گے آپ بھی آپ بھی بھی فلاسفیکل ہوں گے تو چیزیں اچھی ہیں لیکن اب میریج کو اگر ہم اور تھوڑا کوئی پرابلم نہیں میریج چلے جوپیٹر اگر دو تین پلانیٹ سیا مکس ہو کے بیٹھ گئے تو میریج میں زیادہ کامپلیکیشن آنے کے سمبھاب نہ رہے دوسرا ڈیسپوزیٹر شنی شنی اگر آٹھ میں گھر میں بیٹھ گیا تو یہاں دکت بڑھ جائے شنی اگر چھٹے میں آگیا تب بڑھ گی شنی اگر 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 بیٹھ گیا بہت اچھا سات نمبر سائن میں تو بھی شادی میں دکت بڑھ گی اب یہ الٹی چیز ہے لیکن آپ دھیان رکھنا اگر شنی اگر کسی بھی ہاؤس میں بیٹھ جائے تو ہماری میریج میں دکت بڑھ دیتا ہے وہ بڑھ بڑھ تا کیوں ہے کیونکہ ہمارا جو سپاؤس ہوتا وہ بڑھ زدی ہو جاتا ہے بڑھ اب سٹینیٹ ہو جاتا ہے اور ڈامین اگر ہمیں اپنے حساب سے ایک مشین کی طرح چلانے کی کوشش کرتا اس شادی میں دکت آ جات گرو کی وزڈم اور شنی کی ڈیٹ شنی کا سٹب بارن ہونا شنی کا روڈ ہونا شنی کا ڈامین اٹن ہونا وہ کہاں کرے گا سات نمبر سائن اور سات نمبر کہاں ہے اس میں تیسرے گھر میں تیسرا گھر ہے سنگھر شادی میں سنگھر شروع ہو جائے اور پرابلم شنی اگر 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 ہو تو یہ اچھی پلیسمنٹ ہے شادی کے لئے بری پلیسمنٹ ہو سکتا ہے بزنس کے لئے پیسے کے لئے اچھی ہو اور شنی کی درشتی بھی یہاں بیٹھے ہوئے تیسرے گھر میں تو تیسرے گھر کی درشتی تو آپ کو دیفنیٹ لی وغیرہ دیتی ہے اور سوری جوپیٹر کی درشتی جو نوم درشتی ہے وہ آپ کی تیسرے گھر پہ رہے گی تیسرے گھر تو آپ ہو سکتا ہے کہ کافی چینج رہے کافی جوب میں چینج رہے یا ریزیڈنس میں چینج رہے کوئی بھی ایسی سرکمسٹینس بنے جس میں آپ تھوڑا سا دو دو تین دن سال بعد دو 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 سیٹل ہو یا آپ کی ٹرانس فرز ہو ایسی جوب تو اس طرح کے فل آپ کو یہاں بیٹھا ہوا جوپیٹر دے دو اگر ہم کل ملا کے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں تو یہ پلیسمنٹ بری نہیں ہے اچھی پلیسمنٹ ہے لیکن اس میں مکس ریزرٹس ملیں گے آپ کچھ اچھے کچھ بری اور شادی کی سکسس کے لیے جوبیٹر اکیلا ہونا چاہیے اور شنی جو ہے کسی آسپیشیس ہاؤس میں نارمل بیٹھاؤ مطر راشی میں بیٹھاؤ یا اس کی شکر پہ درشتی ہو یا وہ کندر میں بیٹھاؤ نہ اونج کا بیٹھاؤ نہ چھتے آٹھ میں بار میں ہو تو یہ شادی ہماری چلتی ہے تو دوستو this is all for the day امید کرتا ہوں یہ discussion آپ کے لیے useful ہے اور آپ کو بلگل clearly یہ پتہ لگ گیا ہے کہ شنی کو ہم نے کس طریقے سے analyze کر نا ہے ہر چارٹ میں یہ شنی گرو کو کیسے کر نا ہے اور ہر چارٹ میں یہاں بیٹھا ہوا گرو آپ کو different results دے گا دوستو کل آپ سے ملیں گے گرو دیو کی next house کی placement کو لے کے thank you very much for watching this video if or else we'll see you tomorrow thank you very much once again